اسی لیے سنت یہ ہے کہ فجر اور زہر کی پیرات برابر ہے فجر اور زہر ان دو نمازوں کی پیرات برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی شاید شاز و نادر کہیں یہ کیا ہو کہ سورہ پاتحہ کے بعد قرآن میں دو چار دسمیس آیاتی در سے پڑھنی در سے پڑھنی وگر نہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اصل سنت یہ ہے کہ نماز میں پوری صورتیں پڑھی جائیں اگر پوری صورتیں نہیں آتی تو زہر اور فجر دونوں نمازوں میں ساٹھ آیات کم سے کم پڑھنی چاہیے تاکہ سنت کے مطابق نماز ہو سکے اور ساٹھ سے ستر آیات اسی آیات یہ ہے فجر اور زہر اور عصر اور عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری صورتیں پڑھتے تھے ان صورتوں کی بھی تقسیم اور وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر تیس سے چالیس آیات یہ عصر میں اور عشاء میں پڑھنی چاہیے اور مغرب میں آٹھ دس آیتیں بھی کافی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا اور جہاں تک قرآن کریم میں تقسیم کا تعلق ہے سورہ حجرات 26 پارے میں آتی ہے اس سے لے کے تیسویں پارے کی سورہ بروج تک بروج سے پہلے پہلے یہ جتنی صورتیں ہیں یہ سب کی سب فجر اور زہر کے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں میں سے پڑھتے تھے اس لئے فرض کیجئے قریب ہی کوئی نظام تعلیم بنتا ہو تو بچوں کو سورہ حجرات سے لے کے وہ ناز تک چار ساڑھے چار پارے بنتے ہیں یہ یاد کرانا چاہیے اتنا نہ ہو سکے تو پھر تیسویں پارہ تو یاد کرا دینا چاہیے تاکہ نمازیں کم سے کم سنت کے مطابق ہو سکیں تاکہ نمازیں کم سنت کے مطابق ہو سکیں